اللہ الرحمن الرحیم میاں صاحب کی ٹائمنگ بلکل این بھٹو صاحب کی طرح ہے کہ پی اے لے کا معاملہ عروض پر ہے اور میاں صاحب جو ہے وہ ٹرکی کے دورے پر چلے گئے ہیں جہاں اور وہ وہاں سے ہو سکتا ہے کچھ ذاتی ویوہات کی بنا پر لندن بھی چلے جائے اور کچھ اتنا دورہ دورہ جو ہے تویل 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 توالک کے اشتیار کر جائے میاں صاحب کا دورہ اور ان کے رہے کے علالت کے علالت کی وجہ سے وہ شاید لندن سے واپس نہ آئیں یا اگر فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہ آیا تو ہو سکتا ہے میاں صاحب موقعین اندر میں ہو جائے اور پارٹی کی قوان جو ہے وہ مریعہ نواز صاحبہ کو سمان لے کے لیے دے دی جائے اور اس کے اندر تو یہاں رہ جائے کہ ظاہر ہے کہ موندوں پر ایک نزلہ گلے گا ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ زورب آئے گا اور اگر فیصلہ ان کے ہاتھ میں آ گیا تو میاں نواز صاحب سرخ روح ہوتے ہوئے دھن دھلا کر بلکل ترکیس ڈیریز سے واش ہو کر جو ہے ڈرائی کلین ہو کر واپس آ جائے اور کہیں گے جی دیکھو عمران خان جھوڑ بول رہا تھا ہم سچ بول رہے تھے ہم نے تو کرپشن کی ہم نے کرپشن کی یعنی کی کوئی ثابت نہیں کر سکا ان کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکے گی جہاں بات کرتے ہیں کرپشن کی تو انوشہ رحمان صاحبہ نے آج صاحبیوں کے ساتھ بڑی ایک تذہیق آمیز بہیویر کیا اور صاحب رفیق صاحب نے ان کے شاملہ بشاملہ تھنڈا کرنے کے بجائے جہاں مانگ لے کو پیدا تھنڈا کرنے کوشش کی ج تھنڈا نہیں ہوا صاحبیوں نے احتیاج کیا تو ساتھ دھنکیوں پر آ گئے اور اس طرح سے کچھ عجیب قسم کی بات ہوئی ایک مبائل شین دیا گیا جنہوں نے مبینہ طور پر انوشہ رحمان صاحبہ کے ریکارڈنگ بنائی تھی اب اس ریکارڈنگ میری کیا بات تھی یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے رد الفساد شروع ہو گیا جناب ہماری حکومت نے چیف آمیز سٹاف میں بڑا اچھا دیسیشن لیا ہے کہ اس کی انفرمیشن جو ہے وہ سیویلین حکام سے مبینہ طور پر جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ شیر نہیں کی جائے گی وچیس بری امپورٹنٹ اور جس رد الفساد کی میرے خال میں ضرب عالم کی ضرب سے تو ہمارے سیاستداد بچ گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ فساد کے زمرے میں آتے ہیں کہ رد الفساد میں وہ نٹھا دیے جائے یا ہو سکتا ہے کہ پھر ایک بات جیوڈیشل کو کی طرف چلی جائے دیکھتے ہیں تماشا آپ کے سامنے ہیں اپنا عورت نے علی خانہ کا بہت خیال لکھئے گا ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعا میں لکھئے گا اللہ رکھ احمد